ہم بات کر رہے تھے پارلیمنٹیرینز کا رول ان کے حلکوں میں کیا ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہیں جویریا زفر آہیر صاحبہ اپنے حلکے میں ہی ہیں جب سے لوگ ڈاؤن پارشل لوگ ڈاؤن ہے اور وہ اپنے حلکے میں مختلف کام کر رہی ہیں کیا ایک پارلیمنٹیرین ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹر اگر اپنے حلکے میں رہتا ہے کیونکہ وہ حلکے کو بہتر طور پر جان رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح ایک رول پلے کر سکتا ہے جویریا صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اس ایم ایم جنسی کی صورتحال میں ایک پارلیمنٹیرین کو اپنے حلکے میں رہ کے کیا رول پلے کرنا چاہیے اور کیا رول وہ پلے کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ اردان صاحب دیکھیں پارلیمنٹیرینز کا رول اس وقت اتنا ایمپورٹنٹ ہے جتنا باقی لوگوں کا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک پورے ملک پہ اس وقت مسئلہ ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کو اپنی انفرادی ذمہ داری بھی نبھانی چاہیے کیونکہ یہ کسی ایک انسان کا یا کسی ایک پولٹیکل پارٹی کا یا کسی ایک سرکے کا مسئلہ نہیں ہے اور پاکستان میں آپ کو آلیڈی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ مسائل کی بے پناہ کمی ہے اور مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں ایک قوم بن کر اُبھرنا ہوگا اور قوم ہی مقابلہ کر سکتی ہے ایسی صورت میں اور ماشاءاللہ پاکستانی قوم کا تو ویسے ہی کوئی سانی ہی نہیں ہے پوری دنیا میں جذبے کے اتباس سے جب آپ بات کریں ایمان اور جذبہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو دیدنی ہیں ہماری قوم میں اور ہر مشکل ٹائم پہ کام آتی ہے جہاں تک رہے گی پارلیمنٹیرین کی بار میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہر میمبر پنجاب اسمبلی اور اینی پروینچل اسمبلی اور ایبری میمبر اف نیشنل اسمبلی اینی میمبر اف سینٹ یہ اگر اپنے اپنے جو ان کے ہلکے ان کو الوٹ ہوئے ہیں جہاں سے یہ الیکٹو کیا ہیں اور اگر رضا فیپ پہ ہے تو جن علاقوں سے لوگ ان پہ ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ وہ رہے کہ کیونکہ مقامی طور پہ وہ لوگوں کو مسائل بھی بہتر جانتے ہیں ان کو بیلی محلوں تک کا آئیڈیا ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ کس علاقے میں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس میں اپنا رول بہت بہتر طور پہ پلے کر سکتے ہیں اگر وہ خود میں بلکہ میرا اپنا یہ خیال بھی ہے اپارٹ فرم بیسیت ایک پاکستانی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس مشکل وقت میں لوگوں کی انداز کرنی چاہیے اور بڑا آسان سا فرمولا ہے کہ اگر ایک ہلکہ ہے جس کے رسٹڈ ووٹر دیڑھ لاکھ ہیں یا دو لاکھ ہیں وہاں پہ جو الیکٹر دمائندہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی دمائندہ ہے جو ایم ٹی اور ایم نے ہے وہ بڑے ہی بہتر انداز میں اتنے سارے علاقے کو کور کر سکتا ہے اور یہ پورا پاکستان کور ہو سکتا ہے اگر ہم تمام ہلکوں اور تمام پرگنسز میں چلے جائیں اور یہ پورا پاکستان کور ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا پرابلم ہے اس میں رنگ نسل فرقے مذہب لسانیت اور سب سے بڑھ کر پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا کر ہوکے ہمیں سوچنا ہے یہ چونکہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے یہ ایک حکومتی جماعت کا یا اپوزیشن جماعت کا اس طرح کا مسئلہ نہیں اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم لوگ دندہ کلامت رہ گئے تو بڑا ٹائم پڑ ہے سیاست کرنے کے لئے بھی لیکن یہ نہیں ہے سیاست کریں مل کر عوام کے لئے سوچنا ہے بہت شکریہ جویریا زفر آہیر صاحبہ